بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ایسا لا جواب عمل آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے جس نے یہ دو آیات مبارکہ پڑھیں وہ فقیر سے شہنشاہ بن گیا صدیوں سے جو بادشاہ بنے اور بنتے آ رہے ہیں اور آئندہ بنیں گے وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے اور رہتی دنیا تک یہ عمل اپنے فضائل سے لوگوں کو مالہ مال کرتا رہے گا اگر مختصر طور پر اس وظیفے کی تاثیر بیان کی جائے طاقت بیان کی جائے اس کا کمال بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے والا انسان فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے بس یہی ہے حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس عمل کے اس وظیفے کے بہت فوائد فضائل اور برکات پائی جاتی ہیں بہت زیادہ کمالات ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اس عمل کی بدولت حاصل کی حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ان دو آیات مبارکہ کا فائدہ کیا ہے فرمایا بس یہ فقیر سے شہنشاہ بنا دیتی ہیں ان کی ایسی لا جواب تاثیر ہے ان دو آیات کے اندر تسخیر ہے ان دو آیات میں رزق ہے ان دو آیات میں درازی عمر ہے ان دو آیات میں ناختم ہونے والا ایسا نظام ہے ان آیات پر یقین کرنے والا یقین کا لفظ بھی یقین سے سنیے اس قدر یقین محکم ہو جب بھی آپ ان دو آیات کو پڑھیں ایسا یقین کریں ان آیات کو پڑھنے والا ان آیات کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اس سے اگلی بات یہ ہے ان آیات کو پڑھنے والے کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی برحال لوگ آپ نے دیکھے اور سنے ہوں گے جو رئیس تھے رئیس آزم تھے لیکن ان کی نسلیں سننے میں یہ آیا کہ منگتی ہو گئی آپ نے کئیوں کو دیکھا بھی ہوگا منگتی بیکاری بن گئی محتاج بن گئی مفلس بن گئی ان آیات کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا کیونکہ ان دو آیات میں تونگری ہے امام جعفر صادق کا دوسرا کال جو انہوں نے فرمایا اس کا مفہوم عرض کر رہے ہیں ان آیات میں مال ہے تونگری ہے ان آیات میں درازی عمر ہے ان آیات میں گناہ ہے ان دو آیات کی بدولت حاجات پوری ہو جاتی ہیں ان دو آیات میں کفائت ہے کفائت کیا ہے ایک بندے کا کھانا سو کو پورا آ جانا یہ کفائت ہے ایک روپے سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لاکھ کو روپیہ روپیہ کر دے یعنی اس لاکھ کا کچھ نہ بنے اللہ رب العزت چاہے تو وہ آپ کی ایک روپے کو لاکھ بنا دے اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا مرضی نوازے اللہ رب العزت کے فضل سے ہی ہر چیز ہمیں عطا ہوتی ہے اور یہ عطا ان دو آیات میں ہیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کے فضائل کے بارے میں پوچھا کہ ان دو آیات کے فضائل کیا ہیں فوائد کیا ہیں یعنی فوائد و فضائل کیا ہیں ان دو آیات مبارکہ کے بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شینشاہ بن جاتا ہے یہ عمل بڑی بڑی ہستیوں کے معاملات میں رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بادشاہ بن جائیں شینشاہ ہو جائیں رئیس بن جائیں رئیس آزم بن جائیں تو اس عمل کو کیجئے کم از کم ایک سو مرتبہ صبح و شام سورہ توبہ کی آخری دو آیات ضرور پڑھیں ان آیات کو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے کم از کم صبح و شام گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے اگر آپ اس عمل کی پوری تاثیر کو پہنچنا چاہتے ہیں تو سوالہ کی نیت کر لیجئے نیتوں پہ ہی اللہ رب العزت نواز دیتا ہے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے ہمارا کام ہے مانگنا اور ہمارے اللہ کی شان ہے عطا کرنا اور ان دو آیات میں تو عطا ہی عطا ہے اللہ سے مانگئے اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنا جانتی ہے جب ہم مانگتے ہیں اور اس طرح مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور عطا کرے گا یہ تھا آج کا عمل اس کو خود بھی کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے پیاروں کو بھی بتائیے ان آیات کی شان کو اپنے زندگی میں اپنے معمولات میں شامل کیجئے اللہ رب العزت آپ کو شانوں سے نواز دے گا انشاءاللہ پھر کہتے چلیں صدقہ جاریے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جزاک اللہ